میت کی طرف سے قربانی کرنا یعنی مرہوم جو گزر چکے ہیں مر چکے ہیں ان کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے بہت سے مسائل پورے مسائل تفصیلات کے ساتھ ایک ایک جزب انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا دلائل کے ساتھ سب سے پہلے سمجھ لیجئے ابو دعوت شریف میں تیرمی شریف میں اور مظاہر حق جدید جلد نمبر دو سفر نمبر تین سو تین پہ آپ اٹھا کر دیکھئے گا ربایت حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور ایک جانور پوری امت کی طرف سے یہاں امت چاہے مردہ ہو زندہ ہو سب کی طرف سے ایک جانور قربان کیے ہوئے ہیں اسی لئے ایک دلیل تو یہ ہے دوسری دلیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک جانور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ میت کی طرف سے مرہوم کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اب مسائل ہیں ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے گا میت اگر انتقال سے پہلے وسیعت کر کے جاتا ہے کہ بھائی قربانی میرے نام سے کر دینا وسیعت کر کے گیا ہے مرہ ہے وسیعت کرنے کے بعد تو ایسی صورت میں اگر میت کے طرقہ میں سے جو چھوڑ کے مرہ ہے اس کو حساب کریں گے جو حساب رہتا ہے اس کا طریقہ چلتا ہے کہ پہلے کس کو دیں گے کرز وغیرہ آدھا کریں گے سب کریں گے پھر وسیعت کو دیکھیں گے تو اگر اتنا مان اس کے پاس ہے جس سے وسیعت کو نافذ کر سکیں وسیعت جو کیا تھا اس کو مکمل کر سکیں تو ایسی صورت میں اسی کے مال میں سے اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو آپ قربانی کرنا ایسی صورت میں میت کی طرف سے اسی سال اسی ایک سال واجب ہے قربانی ضروری ہے ورسہ کے لیے ایک حصہ اس مرہوم کی طرف سے دیں گے ضروری ہے اور دیں گے اسی کے مال میں سے دیں گے اور اس کا جو گوشت ہوگا اس جانور کا اس حصے کا اگر پورا جانور دیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں پورا جانور اگر ایک حصہ دیے ہوئے ہیں تو اس ایک حصے کے جانور کا جو گوشت ہوگا اسے یہ اپنے استعمال میں بھی نہیں لان سکتے کوئی امیر آدمی استعمال نہیں کر سکتا بلکہ غریبوں کو دینا پڑے گا بغیر عجرت کے بغیر کچھ پیسے لیے ایسے ہی صدقہ کر دینا پڑے گا ہاں میت وسیعت کر کے مرا تھا قربانی بھی ورسہ دیئے لیکن میت کے مال میں سے نہیں دیئے اپنی طرف سے دیئے ورسہ جمع کر کے اپنی طرف سے پیسہ اکٹھا کر کے دیئے ہیں قربانی ایسی صورت میں اس گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کسی غریب کو دینا ضروری بھی نہیں ہے دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے خود بھی کھا سکتے ہیں اپنی اولاد کھا سکتے ہیں خود قربانی دینے والا بھی کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایک اور بات اگر وسیعت کر کے مرہوم انتقال کرنے والا مرا نہیں تھا تو ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی اگر وسیعت کر کے مرا نہیں تھا وسیعت کر کے مرا تھا اس کے پاس اتنا مال تھا تو پھر واجب ہے مسئلہ ذہا تیڑا ہے سمجھئے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے اسی ایک سال واجب ہے اگر وسیعت کر کے مرا تھا ایک سال قربانی دے دیئے ہیں پھر اگلا سال آ گیا قربانی کا موقع اب وہ واجب نہیں رہا صرف ایک ہی مرتبہ واجب ہے اور اگر آپ میت کی طرف سے خوشی سے کرنا چاہتے ہیں بغیر وسیعت کے آپ کر رہے ہیں یا وسیعت کرنے کے بعد ایک سال کرنے کے بعد پھر اگلا سال بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جتنا سال چاہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں جتنی مرتبہ چاہیں کر سکتے ہیں جتنا جانور چاہیں کر سکتے ہیں جتنا حصے لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں بہت سواب ہے اس میں آپ کو بھی سواب ملے گا مرہوم کو بھی سواب ملے گا لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم مرہوم کی طرف سے جو ہے اسالے سواب کے لیے ہم قربانی دیں گے ہم کو سواب نہیں ملے گا غلط ہے بھائی آپ کو بھی سواب ملے گا آپ کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی ملے گا قربانی کا سواب مثال کے طور پر ایک مثال ہے یہ گارنٹی نہیں دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک حصے کا سواب ایک ہزار نے کی ہے ایک مثال ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بھی ایک ہزار ملے گا میت کو بھی ایک ہزار ملے گا آپ کے حصے میں سے آپ کے سواب میں سے کچھ نہیں کمنے والا میت کے سواب میں سے کچھ نہیں کمنے والا تو کہنے کا مقصد تھا کہ میت کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کو بھی سواب ملتا ہے میت کو بھی ملتا ہے اور آدھا آدھا بھی نہیں ہوتا ہے مکمل ملتا ہے ایک سمجھنے کا ہے اس کے ساتھ سمجھ لیجئے بہت اہم چیز ہے یہ مرہوم کے نام سے قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ جو کام ہیں صدقہ وغیرہ دینا غریبوں کو کھانا کھلانا ان تمام دیگر افعال ہیں دیگر کام ہیں جن سے عیسال سواب کیا جا سکتا ہے ان کاموں میں سے سب سے زیادہ سواب قربانی میں ہے قربانی میت کی طرف سے دینے میں جتنا سواب ملے گا کسی اور کام کرنے میں اتنا سواب نہیں ملے گا اسی لئے قربانی کے وقت میں آپ میت کی طرف سے اگر میت کو خس کرنا چاہتے ہیں والدین کی طرف سے کسی کے والدین گزر گئے ہیں کسی کے رشتہ دار گزر گئے ہیں ان کی طرف سے اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ سواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قربانی دیجئے بہت زیادہ سواب ملے گا قربانی کے علاوہ کچھ اور کریں گے سواب ملے گا لیکن قربانی کے برابر نہیں ملے گا اسی لئے قربانی کے ایام میں قربانی ہی سب سے افضل عبادت ہے اس کے بعد لوگ غلطی کر جاتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی چکر میں اپنے اوپر جو واجب قربانی ہے اس واجب قربانی کو دیتے نہیں مثال کے طور پر ایک جانور لائے سب اپنی اپنی طرف سے قربانی دیئے ہیں ایک حصہ جو لانے والا تھا اس کی طرف سے نئے دے کر اس پر قربانی واجب تھی مثال کے طور پر عبد الرحمان ہے عبد الرحمان پر قربانی واجب تھی اب یہ قربانی نہیں دے کے کسی مہیت کی طرف سے قربانی دیتا ہے بہت غلط ہے یہ اگر آپ پہ واجب ہے تو آپ اپنا حصہ پہلے دیجئے آپ پہ قربانی ضروری ہے تو آپ اپنا حصہ دیں گے آپ اپنی طرف سے ایک قربانی دیں گے ضروری ہے آپ کے لئے آپ دوسری کی طرف سے دیں گے تو آپ کی طرف سے کون دے گا ہاں اگر آپ اپنی طرف سے ایک حصہ لے لیتے ہیں ایک قربانی آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایکشٹرہ اور ایک حصہ لیتے ہیں یا کوئی اور جانور لاکر کسی اور کی طرف سے دیتے ہیں میت کی طرف سے مرہوم کی طرف سے پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایک مسئلہ گھڑ بڑ ہوتا تھا اس لیے میں نے اس کو بتایا ایک اور آسان طریقہ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی بڑی پیچیدگی ہے اس کو میں واضح کر دوں اگر آپ ایک مرہوم کی طرف سے ایک حصہ دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اس حساب سے بھی کرتے ہیں ایک طریقہ بتا رہا ہوں بہت آسان طریقہ ہے کسی کے گھر میں تین چار آدمی مرے ہوئے ہیں انتقال کر گئے ہیں چار آدمی کسی کے گھر میں انتقال کی ہیں اب اتنا مالدار نہیں ہے کہ چار مرہوم کی طرف سے ایک ایک حصہ لاکر چار حصہ دے سکے اس کی تمنا ہے کہ میں بھی سب کی طرف سے کر سکوں ویسا آدمی کیا کرے گا اس کے لیے بہت آسان طریقہ نفلی حصہ ایک حصہ اکشٹرا اپنی طرف سے قربانی واجب ہے تو اپنا حصہ دے گا ایک اور حصہ بھی اپنی طرف سے دے بطور نفل کے واجب نہیں واجب قربانی تو دے گا یہ نفلی طور پر ایک اور حصہ لے لے نفل قربانی اور اس نفلی قربانی میں جتنے مرہوم مرہومہ اپنے خاندان میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے دنیا میں گزر چکے ہیں سب کو بھی اگر آپ شامل کرنا چاہیں یا اپنے خاندان میں چھے مرہوم مرہومہ تھے یا دس مرہوم مرہومہ تھے ان کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس نفلی ایک حصہ میں سواب پہنچانا چاہتے ہیں اسالے سواب کے طور پر تو پھر بالکل جائز ہے کوئی بات نہیں اور سب کو سواب پہنچ جائے گا اور سب کو برابر پہنچے گا کٹے گا نہیں تقسیم نہیں ہوگا آپ کو جتنا ملنا چاہیے آپ کو مل جائے گا اور آپ کو جتنا ملے گا اس ایک مرہوم کو بھی اتنی اس کو بھی اتنی دوسرے مرہوم کو بھی تیسرے مرہوم کو بھی اتنا ہی ملے گا یعنی دس اگر دس مرہوم تھے دس نیکی مل رہی تھی سب کو ایک ایک نہیں سب کو دس دس نیکی ملے گی ذرا سمجھئے گا ایک طریقہ آسان طریقہ یہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے سب مرہوم کی طرف سے ایک ایک حصہ کر سکتے ہیں سب کی طرف سے ایک ایک کر یہ زیادہ سوا ملے گا اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی بڑا گربر ہو جائے گا اس میں ورنہ جو مرہوم کی طرف سے آپ قربانی دیں گے اگر آپ دس مرہوم کے نام سے ایک حصہ دیتے ہیں اب قربانی نہیں ہوگی اس کو بھی سمجھ لیجئے دس مرہوم کے نام سے ایک حصہ جائز نہیں ہے ہاں ایک حصہ نفلی قربانی آپ اپنی طرف سے لے کے دس مرہوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں مسئلہ جارہ باریک ہے سمجھ لیجیے نہیں سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں پھر سے ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں میں نے بہت سے تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے مسائل کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق آمین یارب العالمین ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں